اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو بیٹا ہو یا بیٹی ہو لڑکا ہو یا لڑکی ہو اللہ تبارک وطالعہ نے اگر کسی کو اولاد جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے تو اس پر اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ جن کے یہاں اولاد نہیں ہوتی بچے نہیں ہوتے آپ ان سے جا کر پوچھے کہ اولاد کے نہ ہونے کا کتنا بڑا درد ہے کتنی زیادہ تکلیف دے یہ چیز ہوتی ہے جن کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تو اگر آپ کو اللہ نے بیٹا دیا ہے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں بیٹی دی ہے اس پر بھی اللہ کا شکر آنا ہے آج دوستو میں ان حضرات کے لئے بہت اچھا وظیفہ لے کر آیا ہوں جن کو اللہ نے بیٹیوں سے تو نواز دیا لیکن ان کے یہاں بیٹا نہیں ہو رہا ہے دیکھئے دعا کے اندر اللہ نے بہت طاقت رکھی ہے آدمی اللہ سے دعائے مانگتا رہے دعائے کرتا رہے پھر ہمارے بزرگوں نے علماء نے کچھ ایسے وظائف الحمدللہ ہمیں بتائے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے یہ وظیفے کر لیے قرآن کی آیتوں کو پڑھ لیا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے پڑھنے پڑھانے کی برکت سے دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس حاجت کو آپ کی ضرور پوری فرمائیں گے جس کی وجہ سے آپ اس وقت پریشان ہیں تو دوستو بیٹا ہو یا بیٹی ہو بیرحال اللہ کا شکر آدھا کریں یہ ان کے دیئے ہیں جن کے یہاں بچی الحمدللہ پہلے سے موجود ہے لیکن اب وہ خواہش مند ہے کہ اللہ ان کو ایک بیٹا آدھا کرے ضرورت تو دونوں کی ہے چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو ان میں فرق نہ کیا کرے بیٹی اگر کسی کو اللہ نے دی ہو تو دوستو اس پر شکوے کرنا شکایت کرنا نہ نہیں بلکل غلط بات ہے بیٹی تو خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی ہر روپ میں رحمت ہے بیرحال میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں ان لوگوں کو جن کے یہاں بیٹا نہیں ہو رہا ہے آپ کیا کریں گے صبح اور شام سولوے سپارے کے اندر ایک صورت ہے سور مریم قرآن کریم کے سولوے سپارے کے اندر ایک صورت ہے سور مریم اس کا جو پہلا رکو ہے بلکل پہلا رکو اس کا یہ پہلا رکو آپ صبح اور شام تین تین دفعہ پڑھ لیا کریں آئیے پیچھے دروش شریف تین تین دفعہ صبح کو فجر کے بعد پڑھے اور تین دفعہ شام میں مغرب کے بعد پڑھ لیا کریں اور پھر آخر میں اللہ سے دعا کریں اور اس رکو کو بھی اسی نیت کے ساتھ پڑھے کہ بھی اللہ پاک مجھے بیٹا ہتا کریں انشاءاللہ اگر آپ اس عمل کو کنٹینیو رکھیں گے چاری رکھیں گے کرتے رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی سرور سنے گا لیکن یقین اللہ کی ساتھ پر ہونا چاہیے بھروسہ اللہ پر کرنا چاہیے اگر نہیں بھی ملا کوئی مسئلہ نہیں اس پر اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور زیادہ دوسری شکل میں اجر آتا کریں دنیا میں ملے گا آخرت میں بھی ملے گا لیکن بہرحال ہم کوشش کرتے رہے دعائی کرتے رہے اور آنے کریم کے اس رکو کو صبح اور شام تین تین دفعہ پڑھتے رہے انشاءاللہ سمیں انشاءاللہ اللہ آپ کو بہترین خوبصورت سا چاند سا بیٹا ضرور عطا کرے گا اپنی دعاوں میں دوستو یاد رکھنا اور اس ویڈیو کو اس وظیفے کو اس دعا کو قرآن کریم کے اس رکو کو سب کو شیئر بھی کر دینا جو اس وقت اس وجہ سے پریشان ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک سارے اولاد عطا فرمائیں جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ